آج ہم صحت کے بارے میں کچھ مفید باتیں کریں گے ایک کیلہ روزانہ کھانے سے ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے انجیر کھانے سے جوڑوں کے درد میں کمی ہواقع ہوتی ہے کچھ روٹی کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے دانت صاف کرنے کے لیے انار کھائیے کھانا کھانے کے بعد دودھ پینے سے پرہیز کریں دانت صاف کرنے کے لیے موپلی بھی کھائی جاتی ہے حازمہ کو ٹھیک کرنا ہو تو پدینے کا پانی روزانہ پی لے اُبال کر ایک کپ پی لے پدینے کا پانی بار بار پشاپ آنا امراض گردوں کی علامت میں سے ایک علامت ہے بار بار سر میں یا بدن میں خارش ہونے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے بہترین دوٹ کا یہ ہے کہ بارٹی میں دو نیمبو نچوڑ لے اور تھوڑا سا بیکنگ سوڑا اس میں ڈال دے اور اسے نہا لے تمام قسم کے خارش ختم ہوں گے جن کو زیادہ قبض ہو وہ روزانہ دو کیلے کھائے تھنڈا پانی پینے سے ہارڈ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے لہٰذا نارمل پانی پی لیا کریں سوتے وقت سر پر کپڑے یا ٹوپی نہیں پہننا چاہیے سوتے وقت سر کے نیچے دو تکیاں رکھنے سے سر درد ہوتا ہے جسم میں طاقت رنگ گلابی اور میدہ ٹھیک رکھنا ہے تو انار کا جوس پی لیجئے شہد کھانے سے چہرے میں چمک پیدا ہوتی ہے پشاپ روکنے سے پشاپ کی تھیلی پھٹنے کا خطرہ رہتا ہے لہٰذا فوراں پشاپ کی جائے پشاپ کی تھیلی پھٹنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے بکری کا دودھ زیادہ استعمال کرے اس میں بہت طاقت ہوتی ہے جسم کی چربی کو کم کرنے کے لیے ادرک کا پانی اُبال کے پی لیجئے روزانہ ایک کپ صبح اور ایک کپ شام کھانا کھانے کے فوری بعد سونے سے گریز کرے اور کھانا کھانے کے بعد نہانے سے بھی گریز کرے کھانے کے آخر میں پانی نہیں پینا چاہیے ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے پانی پی لیجئے زیادہ تیر ایک جگہ نہ بیٹھئے دودھ پینا ہو تو کم چھکنائی والا دودھ پیئے یا بلائی ہٹا کے دودھ پی لے زیادہ سے زیادہ ویٹامین ڈھی لے پھلون اور سبزیوں کا استعمال کریں ہمیشہ ساف ستر برطن میں کھانا کھائے ساف ستر گلاس میں پانی پیئے ساف ستر برطن سے مراد برطنوں کو کسی اچھے ڈیٹرجن سے اچھی طرح دو کر اور تین چار پانچ مرتبہ ان کو کنگا لے تاکہ وہ ڈیٹرجن کے اثرات ضائع ہو جائے بہتر یہ ہوگا کہ برطن دونے کے بعد گھروم پانی سے بھی ان کو کنگا لے تاکہ ہر قسم کی جرسی مر جائے گھروم پانی پینے سے انسان ہمیشہ صحت مند رہتا ہے بہتر 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 بہتر